اسلام علیکم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے سب سے پہلو یہ دیکھیں کافی سارا راستہ میں اوپر آگئے ہوں یہ پچھے دیکھے تو پچھے کافی شریف آن ہے وہ سارے لوگ یہاں سے ہی زیارت کر کے چلے جاتے ہیں پہلی دفعہ ہم بھی جب آئے تھے یہاں سے ہی زیارت کر کے واپس گئے تھے اور کچھ لوگ سمجھ لیا کہ دس بیس پچاس لوگ اوپر چلے جاتے ہیں آج ہم بھی ان شرہ اوپر جائیں گے دعا کریں کافی سارا راستہ ہے ساتھ آپ نے پانی کی ایک بوٹن لازمی لے کے جانے ہی ہے زیادہ نہیں پینا پینا تو بس دو کترے پانی پی کے گلہ جو حشکو آؤ وہ ٹھیک ہو جائے باکہ زیادہ پانی پییں گے پھر آپ کو سانس پھو جائے گی آپ کی تو اوپر میں چڑھ پائیں گے چلیے اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے تھوڑی بہت سیڑھییں بنیئیں باقی پہڑی کے اوپر چڑھ کے جانا پڑتے ہیں جی میرے پیارے بھائی یہ سیڑھییں بنیئیں دو راستے ہیں ایک ادھر سے راستہ یہ اوپر لیکن یہ ادھر نہیں جاتا آپ کو اس طرف سے جانا ہے یہ جو سیڑھییں بنیئیں تھوڑکو اس طرف سے آپ نے اوپر جانا ہے ہمارا سفر سٹارٹ ہو گیا سفر کا آگاہ شروع ہو گیا یاد رکھے کہ آپ پانی کی بوٹن مت بول ہی گیا ہو سکے تھانے پینے کے بسکٹ بگیا رکھی کوئی ساتھ لے آئیں اور ایک پانی کی بوٹن لازمی لے گئے کیونکہ سفر بہت لمبا ہے تو اس لیے یہ چیزیں آپ کے پاس ضروری ہیں چاہیے آج کے دور میں پھر بھی کچھ سہوریات ہو گئی ہیں لوگوں نے چڑھ چڑھ کے راستے بنا دیا گئے اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی چڑھا کرتے تھے یہ دیکھیں زہرہ سمر کے شروعات میں لوگوں نے کچھ ٹال وگرہ بھی چھوٹے موٹے لگائے ہوئے گھتروں کے لیے دھانیت بھی آپ دے سکتے ہیں یہ گیا سفر کا آغاز ہو گیا دعا کریے گا ہمارے لئے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ گاریس ہو رہا اور کچھ نہ کچھ چند بندے اوپر جا رہے ہیں ان میں سے خوش نفید ہم بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بولیت کریں ہمارا چندنا وہاں پہ زیارت کرنا کی بولیت مذہب فرمائے یہ تو اب سیڑیاں تو ختم ہو گئے ہیں تھوڑی بہت پتھر ہو گیا رہی آ رہے ہیں تھوڑا سا سفر ہم نے کار لیا کوشش کریں شوز پہن کر رہے ہیں کیونکہ پہاڑی ہے سارا پتھرلا لاکھا شوز پہنے ہو گئے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی وارنہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا ہم نے گلتی کی ہے کہ ہم نے شوز نہیں پہنے چپل پہنے کے آگے باقی چلو اللہ تعالی ہر پر یہ تو گلتی ہے یہ اللہ تعالی خیر خرید سے اوپر لے جائے پھر واپس بھی اللہ تعالی خیر خرید سے لے کر جائے دیکھیں بھائی کافی اوپر آگئے ہیں ساری پہاڑیوں پہاڑیوں نظر آرہی ہیں پچھے یہ بہت گارس ہو رہا ہے جہاں پر ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر آئے اور قیام کیا تین دن تین رات کہانی شریعہ ایسے ہوئی تھی کہ مکہ سے جب ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجرت کی مکہ سے آپ گوئے پیزر کے گلیوں سے جہاں پر آکے قیام کیا اندر گار اوپر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اندر گئے جائزہ لینے کے لئے اندر اندر بہت سارے سراہ تھے تقریباً ستر کے قریب سننے میں آیا ہے سارے سراہ انہیں بند کیے کہیں پہ پتھروں کے ساتھ کہیں پہ اپنے امامے کے ساتھ جو جو ان کو بس سمان تھا انہیں سراہ بند کی ایک سراہ رہا گیا جہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڈی مبارک رہا کر سراہ کو بھی بند کیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آرام کرنے لگے اس سراہ اس سراہ کے اندر سام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ ان کو سام بار بار ڈاس رہا تھا تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا مارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے گا مبارک پہ آنسو گرا اور وہ اٹھ گئے اٹھ گئے انہوں نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو کے رے مکہ چھوڑنے کا غم یہ مال انہوں نے فرمایا آپ کے انہوں نے فرمایا کہ آپ کی آپ کو پر جائیں مال سب قربان لیکن لیکن کوئی چیز ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے بار بار میرے پیارے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اپنی عیدی مبارک ہٹا لو جب انہوں نے عیدی مبارک ہٹائی تو اندر سے ایک سانپ نکلا اور اللہ کے حکم سے تو بولا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عیسیٰ کے دور سے میں نے سونا تھا کہ ایک آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر آئیں گے جن کے لئے کہ پوری دنیا کائنات اللہ تعالیٰ نے بنایئے تو آج آپ آئے تھے سارے سراغ بانتے ہیں اس لئے میں نے آپ کی زیارت کرنے کے لئے آپ کو دیکھنے کے لئے یہ سراغ کو نے کوشش کی ان کو دسا پھر انہوں نے زیارت کی یہ دیکھیں یہاں پر دکانی ہیں دوسرے ملیں گے آپ کو لیکن تھوڑی سے مہنگی ہے ایک دونکہ پہاڑی کے اوپر یہ دیکھیں کتنے دور ہم آگئے ہیں کافی سارا سفر ہے بھائی ابھی انشاءاللہ دعا کریں سانس بھی پھول گی لیکن انشاءاللہ چڑھیں گے ہم برگو اورتے بھی بھائی جاتی ہیں جاکھیں سانس لے لے کر یہ بھائی دیکھیں کافی سارا سفر ہم نے تیار کر لیا سورج بھی نکلا آیا ہویا کافی گرمی بہت ہوگی بھائی دیکھیں کتنا سفر ہم نے تیار کر لیا ہے یہ پیچھے لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ کام یہاں پر جاری ہے آستا آستا کچھ نہ کوئی سیڑیاں بنا رہے ہیں آگے جا کے کوئی سالو بات شاید عوام کے لیے سہولیات نکل ہے زیادہ جلدی چڑھنے کی کوئیشش نہ کریں پھر سانس پھول جائے گی اس لیے رام رام سے بھائی چڑھنا اس لیے جلدی چڑھنے کی کوئیشش کرتے ہیں سانس پھول جاتی ہے بیمار بھی ہو سکتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اس لیے رام رام سے جائیں اور چلتے جائیں سینہ آرہا بھائی گود گرمی بھی ہے آہ 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 یہ اتنی دور آگئے ہم اتنا سفر باقی رہا گیا ابھی لئے بہت ہے تو اس سے آگے کی کہانی یہ ہے تو جب کفار مکہ کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے ننگی تلوارے لے کر اس پہاڑی کی طرف آئے گار کی طرف آئے حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکسا فرمایا مجھے شک ہے کہ لوگ بہر آگئے ہیں تو وہ اندر نہ آجیں ان دونوں کو کئی نقصان نہ پہنچائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دون ہی کئی نے اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے تو جب وہ نگی تلوارے لے کر گار کے قریب آئے تھا دیکھا وہاں پہ مکڑی نے جالا بنا ہوا تھا اور کبوتری نے انڈے بھی دیئے ہوئے تھے انہوں کو فار مکہ نے جب آباس میں مشابرت کی بات کی انہوں نے فرمایا فرمایا اللہ معا کرے انہوں نے بولا کہ اگر یہاں پر کوئی انسان گزر گیا ہوتا یوں گیا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا بھی نہیں ہوتا اور کبوتر کے کبوتری کے انڈے بھی نہیں ہوتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے پیاروں کی حفاظت فرمائی کہتے ہیں جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے اس گارے سور کی طرف آ رہے تھے اپنے گھر سے نکلے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں اور صبح کفار مکہ کی یہ امانتیں واپس کر کے تو آپ بھی مدینہ آ جانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہم آتے ہیں میں پہلے بہت کے ہوئے میں مبتلا رہتا تھا لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صبح تو یہ واپس کر کے آ جانا اس دن میں آرام سے سویا ان کو پتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ وہی صداقت ہے وہی جھوٹ نہیں بولتے اس لئے ان کو پتا تھا صبح میں اٹھوں گا اس سے پہلے ان کو یہ یقین ہی ہوتا تھا اسے بوکشنیاں کے نہیں اٹھنا صبح اٹھے تو وہ ہمانتیں واپس کر کے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو باہر کفار مکہ بھی تھے کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے مٹھی بھر کے کھنکریں اٹھائی اور کچھ میں آتا ہے کہ انہوں نے ریت اٹھائی اور ریت تو یہ کھنکریں جو بھی تھی انہوں نے باہر نکل کے ان کو پر پھینکی جو پہلے ایمان سندھے تھے وہ آنکھوں سے بھی اندھے ہو گئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں دیکھا وہ دونوں ان کے بیچ میں سے گزر کے آگئے انہوں نے دیکھا بھائی اور زیادہ سفر ہے بھائی ہی اتنا ہوں پر چڑ چکے ہیں پیچھے ہوام آئی ہے انہوں نے دیکھا بھائی ہے اس لیے اتنا سفر آیا گیا یہاں بے کچھ لوگ نام لکھتے ہیں اپنے یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھی جاتے ہیں جو کہ نہیں لکھنا چاہیے یہاں پر لوگ آگے پھر بیٹھتے ہیں تو بیعت بھی ہوتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ ایسا کام نہ کریں اب یہاں پر ہم تھوڑی دیر آرام کریں گے تھوڑا تھا پانی پییں گے پاکستان پاکستان والیکم سلام پانی پھیایں گے اوپر انچر پائیں گے ایک گون پاس لگائے چلیں تھوڑا سا ہم تو کارلی ایک ونٹ چلتے ہیں کوشش کیا کریں بھائی اتنی میند سے ویڈیو بناتے ہیں لائک گیرہ بھی کیا کریں کمنٹ میں بھی بھی لکھ دیا کریں اپنی رائے کا اجہار کیا کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں ویڈیو کیسی بنی ہے اور نیکس زیارت آپ کی کونسی گروہ انشاءاللہ پھر جو جس زیارت کے زیادہ کمنٹ آئیں گے کوشش کریں گے پھر تو وہ زیارت پہلے ہم کریں باقی بھی انشاءاللہ آستہ آستہ کاری دیں لیکن وہ کوشش کریں گے پہلے ہم آپ کو کر کے بتائیں یہاں پہ تو لاکھوں زیارت کے اللہ حیر کریں یہ یہ دیکھیں کافی سارا سفر تیہا ہو گیا کافی سارا رہا گیا یہ دیکھیں پیچھے سے یہ راستے بھی گورنمنٹ بھی بنا رہی ہے یہاں کی سعودی کی لیکن ابھی یہ مکمل نہیں ہوئے انشاءاللہ جب کچھ ہرتے بعد یہ مکمل ہوں گے تو پھر گاڑیوں یا جیپے وغیرہ یہاں سے گزر کے آپ کو اوپر لے جائیں گے یہ دیکھیں ابھی کاؤن چال رہا ہے کچھ بنایا کچھ راستے سیدھے کریں انشاءاللہ جب راستہ سیدھا ہو جائے گا سڑک بان جائے گی پھر آسانی سے لوگ پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں دکانیاں بھی بینی ہوگی ہیں لوگوں نے یہاں پر چار پنیاں بھی اوپر چھٹکی ہوگی ہیں یہاں پر آرام فرما رہی ہے دویاں لیکن یہاں پر تھوڑی سی چیزیں مہنگی ہوں گی لیکن جب جہان پر بانا ہے تو پھر مہنگی سستی کی آتا پھر بندہ لے ہی لیتا یہ چیزیں پاپڑو گیرہ دنہا کھائیں کیونکہ آپ کو بھوگ لاغ جائے گی تیرے پیاس لاغ جائے گی تو پھر کام خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں بھائی کافی سارا راستہ تاہ کر لیا سپیڈ بھی اور سلو ہو گئی ہے یہ دیکھیں بھائی کتنا سفر بھائی بنتا ہے ہماری تو ابھی سے ٹانگیں جواب دے گئی ہیں اتنا سفر ہمارے پیارے حضرت ابو بکر صدیق کا کیا ایمان کا جذبہ تھا انہوں نے یہ سارا سفر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندوں میں بٹھا کے تیہ کیا یہ پہاڑی اپنے کندوں میں بٹھا کے ان کو اوپر لے کے گئے کیونکہ کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب مکہ سے آ رہے تھے گارے سورگ کی طرف مدینہ کی طرف تو راستے میں ان کے پاؤں مبارک شہید ہو گئے ان کا جانا ہون نکلنا شروع ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے پھر ان کو اپنے کندوں پر بٹھا کر اوپر تک لے کے گئے تو آج جہاں پہ چڑھتے ہوئے ہمارے سانسے پھول رہی ہیں یہ سفر انہوں نے اپنے کندوں پر وزن اٹھا کے اتنا وہ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن نہیں تھا اور پوری نبوت کا وزن تھا تو وہ اٹھا کے اوپر لے کے آئے ایمان کے جذبے کے ساتھ بھئی کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان کا جذبہ دے آمین سم آمین یہ دیکھیں کتنا سفر ہے یہاں سے آپ کو مکہ کے ٹاور نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ مکہ کا ٹاور ہے اس سے آگے ہم انشاءاللہ جائیں گے بھی اوپر بہت زیادہ سفر ہے یہ دیکھیں بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھیں نظام کیا ہے اتنے اتنے بڑے پہاڑ اور یہاں پر رکے ہوئے ہیں گرنی رہے ہیں یہ اللہ کا کرشم ہے اللہ کا کرم ہے جی یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے بھائی کوئی انسان تو نہیں کر سکتا اتنے بڑے پتھر یہاں پر رکھنے اور گرنا بھی گرانے کرنے کے لئے بھی جان تیار نہیں ہے اس طرح سے رکھے گئے ہیں کہ وہ گرتے نہیں ہیں یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہاں پر بھائی تھوڑی دیر سانس لیں گے دو سفر ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی بھائی یہ دیکھیں بھائی یہاں پر مانے بھائی بھی یہاں پر مانے بھائی بھی آئی ہے اس کے لئے کچھ کھانے کے لئے نہیں رائے اس لئے مانو بلی گسہ کار گئی ہے ہمیں بھائی پتہ نہیں تھا یہاں پر مانو بلی بھی ہوگی اس لئے کوشش کریں مانو بلی کے لئے بلے کچھ کھانے کو چکن بروسٹ بگارہ دو چھوٹ لے آئیں ٹھیک ہے اتنی اوپر دیکھیں بھائی مانو بلی کو بھی تو اللہ رزق دیتا ہی ہے لیکن چلو وہ رزق کا بسیلہ اب بان جائیں تو یہ بھی سواب کا کام ہوگا سبحان اللہ واؤ واؤ ہوئی 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 بہت سفر ہے بھائی بہت سفر ہے یہ دیکھیں پہاڑی کس شکل کی بنی ہو یہ بیل کے کوہان جیسی پہاڑی بنی ہو یہ دیکھیں اس گھار کا نام گھار سور بھی ہے اور گھار یار بھی کہا جاتا ہے اس گھار یار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یار کے ساتھ یہاں پر تین دن تین راتے رکے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پتھر دیکھیں کتنے کتنے بڑے پتھر ہیں اور کس طرح سے یہاں پر فٹ ہوئے ہیں ابھی بہت سفر ہے بھاکی وہ اوپر جانے ابھی دو جہاں سے بھی اوپر جاتے ہیں بھائی آکے دیکھتے ہوں اور اتنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے پتھر ہیں بڑے بڑے ما شاء اللہ 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 اکبر سیڑھییں دیکھیں کیسی بنی ہوئی ہیں لوگوں نے چڑ چڑ کے یہاں سے کچھ لوگوں نے سیدھے کی ہوئے ہیں پتھر ہو گیا رہا ہے اس لئے سیڑھییں بن گئی ہیں پہلے یہ سسٹم نہیں تھا ہوتا سیڑھی ہیں گیا رہاں پہلے نہیں تھے ہوتی ابھی لوگوں نے یہ سیدھے کر کے یہاں پر جو بیلچپ گرا لے کر کھڑے ہیں ان کو بھی دو چار ریال دے دیں یہ سفائی بھی گرا یہاں کی کرتے رہتے ہیں یہ کہ پتھر سیدھے کرتے رہتے ہیں راستہ بھی نتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ کی سنداز سے یہ دیکھے پتھر پھٹ گئے ہو گئے بہت 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 بڑے پتھر ہیں بہت بڑے پتھر ہیں بہت بڑے جوان بھائی راستے میں بیٹھے ہو گئے ہیں تھا کہار کے بھائی جان کافی قریب آگئے ہم کیونکہ بہت زیادہ بڑے بڑے پتھر اب نظر آ رہے ہیں تو امید ہے کہ قریب ہم پہنچ گئے ہوں گے یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے پتھر ہے اوپر جانے ابھی یہ دیکھیں بھائی یہ کبوتر وغیرہ ابھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شلو بھائی اوپر یہ یہ دیکھیں بھائی پتھروں کو تراش تراش کر یہ دیکھیں پتھروں کو تراش تراش کر بھائی یہ سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے صرف لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ جو اتنا نیک کام کر رہے ہیں ان کو بھی دو چار پہ دیتے جائیے گا کیونکہ یہ ساری سیڑھی ہیں ان لوگوں نے تراش ہی ہوئی ہیں وہ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ تیری قدرت سبحان تیری قدرت ماشاءاللہ کیا بزار ہے بھائی یہاں سے نظر آرہا سبحان اللہ تقریباً تقریباً ہم پہنچ گئے ہیں اوپر تقریباً نہیں یہ پہنچ گیا پہنچ گیا چھوڑ دوں ٹھیک ہے اب یہ اوپر جا رہے ہیں یہ دیکھیں کبوتروں گا ان کبوتروں کے باب داب داؤن ہیں بھائی کوئی ان کا ہی رشد آرہا جنہوں نے اس وقت انڈے دیئے تھے کبوتریوں نے یہ دیکھیں بھائی یہاں پہنچ گئے ہیں اوپر بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آگے اوپر بھائی یہ آگے تھوڑا ایسا ہی رہا گیا راستہ اوپر انشاءاللہ دونو افل ادا کریں گے وہاں پہ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی دونو افل ادا کریں گے پھر آپ کو جا کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں بھائی یہ وہ جگہ جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر قیام کیا اس گھار کے اندر کوشش کریں بھائی یہاں پر جوتے اتار کے جائیں اندر کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر قیام کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں پیچھے سے آئیں ادھر سے باہر نکلتے ہیں چلو اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ اب ہم آپ کو اوپر سے دکھاتے ہیں یہاں سے لوگ بھائی بیٹھے ہوئے دیکھیں یہاں سے اندر جائیں گے لائنے میں لگنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں باقی لائنے لگی ہیں یہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی ایک مانو بلی ہے مانو مانو ٹھیک ہے یہ نام مت لکھیں یار ادا کے لئے بید بھی ہوتی ہی یہاں پر یہ اوپر سے آپ نظر دیکھیں یہاں پر نوافل ادا کریں یہ دیکھیں دیان سے گرنا نہیں سبحان اللہ یہ جگہ بھائی بہت زیادہ سفر ہے تھاک جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی آگے ہیں ادھر وہ بھی اندر بھی جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ذرا اوپر کا منظر دیکھ لیں یہاں پر دون وفلد آ کریں گے انشاءاللہ وزو گھر سے کر کے آئیں یہاں پر وزو کا کوئی انتظام نہیں ہے وزو کر کے آئیں سبحان اللہ بھائی اللہ کا شکر نفر ادا کر لی ہم نے یہ دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں ادا کے لئے یار لوگ یہاں پر آتے ہیں اتنی محنت کر کے اتنی اوپر آ کے یہاں پر دھیرہ ڈھال کے نہ بیٹھ جائے کریں دوسرے لوگوں نے بھی اندر زیارت کرنی ہوتی ہے اندر صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن اور تین راتیں یہاں پر قیام کیا یہاں پر صرف دو منٹ دعا مانگ کے تو نکل جائے کریں تاکہ دوسروں کو بھی جانے دیں اتنی مشکل سے بندہ اوپر آتا ہے پھر بعد میں نیچے بھی جانا ہوتا ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ جلدی جلدی بھائی ایک آدم انٹ میں یہاں اندر سے دیکھ لیں اور دعا کریں اور باہر نکلیں یہ دیکھیں اب اتنے لوگ کھڑے ہیں پریشانی کا جانا باس بنتا ہے تو یہاں پر آتے ہیں اللہ کی نبی کے شہر میں اللہ کے گھر میں تو یہاں کے زیارت کریں لوگوں کو پریشان نہ کریں سواب کمانے کے لئے آتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں سواب کمانے کے لئے آتے ہیں تو عمرہ کریں سواب کمائیں لوگوں کو پریشان نہ کریں بھائی دعا کے لئے راستہ دے دیا کریں جلدی جلدی نکل جائے کریں جو بھی آتا ہے یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھیں اور نکلیں بس گزر نہیں ہوتا ہے اندر زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہوتا دعا آپ جو باری بھی کھڑے ہوگے کار سکتے ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ یہاں پہ لوگ اپنے نام بھی لکھتے ہیں اگر اتنا شوہ کا نام لکھنے کا تو کوشش کریں یار انگلی سے لکھیں اشارہ تن یہاں پہ کسی مرگر یا پہنے وغیرہ سیاہی سے نام لکھیں نام لکھتے ہیں یہاں پہ لوگ پہ رکھتے ہیں تو بیعت بھی ہوتی ہے گناہ آپ کو بھی ہوگا اور ان کو بھی ہوگا جو پاؤں رکھیں گے اللہ کا نبیوں کا نام بھی لکھ جاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے اگر لکھنا ہے اشارہ تن انگلی سے آپ لکھ سکتے ہیں آپ اتنا ہی شوہ کا زیادہ نہ لکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی مشکل اتنا سفر طے کر کے یہاں پہ آئے گئے لوگوں یہاں پہ چار پہ بھی رکھی ہے یار کوشش کرنا آپ سب لوگ یہاں پہ جو بھی آتا ہے انشاءاللہ ہم بھی پوری امت مسلمہ کے لئے دعا کریں گے اور آپ لوگ بھی یار میرے مہ باپ کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں سہت اندرستے زندگی دے یہ تو سنا ہوگا بچے اپنے مہ باپ کو حج کر رہاتے ہیں عمرہ کر رہاتے ہیں لیکن یہاں بھی تھوڑا سا اٹھو گیا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مہ باپ نے ہمیں عمرہ پہ بیج دیا ہے ہمیں یہاں بی بی کو تو ان کے لئے بھی دعا کر دیں اللہ تعالیٰ انہیں سہت اندرستے زندگی دے اور انہوں کو بھی یہاں کی زیارت نصیب فرمایا جلدی جلدی ہم نے تو بہت زور لگایا لیکن وہ نہیں مانے وہ کہتے ہیں بھائی کالے آپ جائیں ہم بعد میں جائیں گے تو بھائی ہم تو ان کی نیکی پہلے بھی نہیں سے اتار سکتے لیکن یہاں پہ آئے ہیں تو ان کا دوبارہ شکر دعا کرتے ہیں یہاں پر جہاں پر ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر قیام کیا تھا اپنے یار کے ساتھ جو بھی بندہ آتا یہ ویڈیو دیکھتا ہے برائیل اربانی کوشش کریں ہمارے لئے بھی دعا کریں نام لے کے ذلکر نین بٹ نام ہمارا ذلکر نین بلاغر چینل ہمارا اس نام سے ہمارے لئے بھی حصوصی دعا کریں آپ کو ہم نے یہ اتنی منت کر کے یہاں پر سفر کر کے دکھایا آپ کو ہمارے لئے بھی دعا کریں ہمارے والدین کے لئے بھی دعا کریں یہ وہ جگہ جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ دیکھیں لوگ یہاں پر آکے لوگوں کی پرشانی کا باس بنے گئے کہ راستہ بند کیا ہوا ہے اندر بیٹھ جاتے ہیں نکلتے ہیں یار باہر بھی انہوں نے افل ادا کر سکتے ہیں کوش کریں جلدی جلدی نکل جایا کریں لوگوں کو پرشان نہ کریں اتنی دوپ میں گرمی میں لوگ یہاں پر کھڑے ہیں یہ دیکھیں لیڈیز بھی ہیں تو ان کو پرشان نہ یار کیا کریں تو یہ تھی آج کی آپ کی زیارت ٹھیک ہے اندر کافی راشتہ ہے تو اندر تو نہیں جا پائیں گے ٹھیک ہے گرمی بہت اب آپس بھی جانا ہے تو آپ کو اوپر سے دکھاتے ہیں دکھا دی ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر چڑھتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ لوگوں نے نام لکھے ہیں کتنا غلط بات ہے جی بھائی جان آج کی زیارت ہم نے آپ کو کروائی گاری سور کی اس کے اوپر بیٹھ کے یہ پیچھے میچھے گاری سور ہے پور پتھر کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے بڑی مشکل سے بڑی محنتوں کے ساتھ تھک تھکا کر تھک ہار کر یہاں تک پہنچیں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہم نے یہ زیارت کروائی اتنی حمد دی اتنی طاقت دی اتنی اوپر بیٹھ کے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی ہمارے لئے جو بھی آئے یہاں پر حصوصا ہمارے لئے دعا کریں ہمارے والدین کے لئے دعا کریں انشاءاللہ کمنٹ کریں کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو اور بھی زیارتیں دکھائیں گے جس کا زیارت کمنٹ آئے گا وہ آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے پہلے زیارت کروائیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گوڈ بائی